دوستو نمسکار سو آگے تب تبی کا ڈیلی ڈائری نیوز میں دوستو جس طریقے سے شریلنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے بھارت کے سامنے دو سو چھے رنوں کا بسال شکور بنایا اس پر آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور دیں جیہاں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کس طریقے سے آج شریلنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے بھارتی بولرز کو ایک طرفہ دھوڑا لاتا جس میں کہ یہاں انہوں نے نردارت بیس اوبر میں چھے وکٹ گوا کر دو سو چھے رن ٹھوک دیئے اس دو سو سات رن کے لقش کا پیچھا کرنے اترا بھارت آج یہاں شروعات سے ہی لڑکا رہا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دوسرے اوبر کی پہلی ہی بول پر شان کے سن کلیر بولڈ ہو گئے اس کے بعد میں یہاں راہل ترپارٹی جو کہ یہاں اپنا ڈیبیو کر رہے تھے وہ میدان پر آئے اور یہاں سومن گل جو کہ اپنے ڈیبیو کا دوسرا میچ کھیل رہے ہیں ان کی یہ ڈیبیو سیریز ہے تو اس میں یہاں اسی دوسرے اوبر کی انتیم بول پر وہ بھی یہاں کیچ تھما بیٹے اور راہل ترپارٹی کے ساتھ دینے آئے ہاردک پانڈیا بھی یہاں میدان پر زیادہ کچھ نہیں کر سکے جہاں راہل ترپارٹی جو ہے اپنا کیچ تھما بیٹے پانچ رنوں کے نجی سکور پر وہیں ہاردک پانڈیا نے بھی اپنا کیچ بارہ رن کے نجی سکور پر منڈس کے ہاتھوں میں دے دیا تو اس طریقے سے شروعات کے ہی کچھ اوبروں میں بھارت ایک دم سے پیچھے ہو چکا تھا اس مقابلے میں اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ آج بھارت جیت تو کیا جیت کے کرے بھی نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن اس کے بعد یہاں اکشر پٹیل جب میدان پر آئے تو انہوں نے یہاں شریلنکا کے چھکے چھوڑا دیئے اور ایک کے بعد ایک چوکا چھکا جب انہوں نے لگایا تو تاور توڑ بلیوازی یہاں دیکھنے کو ملی وہیں دوسری اور یہاں دیکھنے کو ملا کہ سوری کمار یادب اس پاری کو سمال رکھتے وہیں یہاں جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب اکشر پٹیل جو ہے یہاں اپنا پچاسہ پورا کر چکے ہیں تو پھر سوری کمار یادب نے بھی دم کم دکھایا اور انہوں نے بھی پھر چوکے چھکے جڑنا شروع کر دیا یہاں دونوں نے جس طریقے سے اس پاری کو سمالا وہ واقعی میں جبرجشت لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت اب اس مقابلے کو بڑے ہی آسانی سے جیت جائے گا لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں اکیاورنڈ کے نزی سکور پر سوری کمار یادب آؤٹ ہو گئے اس کے بعد میں شیوہ مہابی جب میدان پر آئے تو شیوہ مہابی نے بھی یہاں تاور توڑ بلیوازی کا مظاہرہ دکھایا بات کریں یہاں انت کے دو اووروں کی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اس وائع اوور لے کر آئے تھے رجیتہ رجیتہ کے صاحب نے اکشر پٹیل تھے اور اکشر پٹیل سے وہ اتنا گھبرا رہے تھے کہ انہوں نے پہلی دو بولیں یہاں وائٹ کرائی اور تیسری بول جو کہ حقیقت کی پہلی بول تھی اس پر یہاں اکشر پٹیل نے دو رن لے لیے اور بات کریں یہاں دوسری بول کی تو دوسری بول پر اکشر نے ایک رن لے لیا اور یہی سے جب اس ٹریک چینج ہوئی تو اس ٹریک پر آئے مہابی اور مہابی نے پہلی ہی بول پر دو رن لیے اور چوتھی جو اوور کی بول تھی اس پر کوئی رن نہیں لیا گیا پانچویں پر مہابی نے سنگل لے کر اس ٹریک دے دی اکشر پٹیل کو جیہاں اکشر پٹیل نے لاشٹ بول پر چوکہ لگایا اور پھر بھی یہاں اس ٹریک پر نہیں تھے اکشر پٹیل اور بیس واہ اوور لے کر آئے یہاں شانہ کا بھارت کو جیت کے لیے چاہیے تھے اسے اوور میں 21 رن پہلی بول پر مہابی نے سنگل لے کر اکشر پٹیل کو اس ٹریک دے دی اور دوسری بول پر اکشر پٹیل لے یہاں جب اکشر پٹیل تو لگایا تھا لیکن اس پر دو رن ہی مل بائے تیسری بول پر یہاں اکشر پٹیل جو ہے کیچ آؤٹ ہو گئے اور یہی سے ہو گیا تھا کہ اب بھارت سے مقابلے کو ہار چکا ہے لیکن جس طریقے سے آج اکشر پٹیل اور سوری کمار یادب اور شیوہ مابی ان تینوں کی بیٹنگ رہی وہ واقعی میں جب اکشر پٹیل بیٹنگ رہی بات کریں یہاں ہم چوتھی بول کی تو چوتھی بول پر عمران ملک جو ہے یہاں پر آئے تھے انہوں نے سنگل لے لیا شیوہ مابی نے پانچی بول پر کوئی رن نہیں لیا اور چھٹوی پر یہاں شیوہ مابی کیچ آؤٹ ہو گئے تو اس طریقے کا رہا آج کا یہ دوسری پاری کا مقابلہ دوستو اس پر یہاں آپ کو بھی اگر اکشر پٹیل شیوہ مابی اور سوری کمار یادب دوارہ کھیلی گئی پاریاں آپ بہتر لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بلکل بھی نابون ہے